موسیقی اسلام علیکم دوستوں سٹار گوٹس فارم میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فارم پہ جو ہمارے مینڈے ہیں شپ جو ہوتے ہیں آج ان کی ہیر کٹنگ کا دین تھا الحمدللہ سب ہی مینڈے جتنے بھی ہیں ہمارے پاس یہ سارے فور سیل نہیں ہے یہ ہمارے پرسنل ہے شوک کے ہے جس میں سے یہ ایک بڑا مینڈہ ہے وہ بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ پورا گلابی بھی لائتی ہے بڑا ہے ماشاءاللہ 85 kg کا چار دانت پہ آج اس کا بھی بال کٹ رہا ہے اور ہمارے بنور جو پورا لوٹ ہے ہمارے پاس جو بریڈنگ سیٹ ہے اس کا بھی آج بال کٹے گا بہرحال وہ آگے دکھائیں گے ایکچولی بال کافی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اکثر اپنے فارم پہ بکروں کے بھی بال کٹ آتے ہیں مینڈے کو تو ایکچولی ہمارا یہ ایک ضرورت ہے کیونکہ ان کے بال ہمیں کٹنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ہم بکروں کے بھی بال کٹتے ہیں اکثر لیکن یہ سیزن تھنڈی کا ہے اس سیزن میں نہیں بکروں کا بال کٹا جاتا ہے اس لئے ہم نے بکروں کا نہیں کٹا لیکن مینڈوں کا کٹ دیا کیونکہ کافی بڑے ہو گئے تھے اور لوگ ڈاؤن کے ویے سے کوئی آ نہیں پا رہا تھا تو ہم نے ابھی کوشش کر کے آپ دیکھیں گے یہ بندہ ہے بال کٹنے والا یہ آتا ہے ہمارے در اور رفیق نام ہے اس کا تو یہ بال کٹ گئے یہ مینڈے کا ہے جو بچہ ہمارا لوگ ڈاؤن میں پیدا ہوا تھا فیمیل بچہ ماشاءاللہ بھی بڑا ہو گیا ہے اس کا بھی بال کٹ رہا ہے ان کی ماں ہے اور بھی آج بچے ہوئے ہیں ہمارے فارم پر تو میں جیسا بکروں کے بارے میں بتا رہا تھا بکروں کے بال کٹنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جنگل سے یا کسی گاؤں سے بکریں منگاتے تو ان کے بال کافی رف ہوتے ہیں کافی جاڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کافی جب باہر سے آتے ہیں تو اس میں کئی کسیم کے ٹکس ہے کیڑے ہیں اور کچھ اور بھی کئی پر جیوی رہتے ہیں تو ہم لوگ بال اسی لیے کٹ آتے ہیں کہ اس کے اندر پورا بدن ان کا کلین ہو جائے اور بال کٹ آنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بکروں کے جو نئے بال آتے ہیں وہ ماشاءاللہ اقدام جو کلر ان کا اوریجنال ہوتا ہے وہ آتا ہے اور بہت ہی اچھے ہیں اور سوفٹ بال آتے ہیں تو آپ اکثر دیکھیں گے بڑے بڑے بکرے جو ریگولر لوگ پالتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے کارخانوں پہ اپنے فاموں پہ تو لوگ بال کٹوا ہی دیتے ہیں بکروں کے تو یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے جیسے اب یہ میڈے کا آپ اوپر کا بال دیکھیں گے کہ اگدم کالا پن گندہ ہو گیا اب اندر سے ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اگدم گلابی ہے یہ یعنی پنک سکن میں ہے پوری گلابی فیمیل ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے جب بکروں کا بھی بال کٹتا ہے تو ان کو بھی کافی آرام ملتا ہے لیکن بکروں کا بال کٹنے کا سیزن گرمی کا ہے یہ بہت صحیح ٹائم ہوتا ہے گرمی کا اس سیزن میں بکروں کے بال نہیں کٹتے ماشاءاللہ یہ پیارا سی ایک بچہ ہمارا ایک دو دن پہلے ہمارے فام پہ پیدا ہوا ہے آپ دیکھیں گے بننور گئی ہے اس کی ماں کا بال ابھی کٹ رہا ہے اور بچہ بلکل اپنی ماں کے احتراف ہی گھوم رہا تھا کافی اچھا لگتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے آپ دیکھیں بچے کو ماشاءاللہ میل ہے یہ فور سیل نہیں ہے یہ ہم ہمارے فام پہ ہی رکھتے ہیں بریڈنگ سیٹ کا حصہ بنتا ہے یہ آگے چل کے ہمارے دن اور میکزمم ہمارے پاس فیمیلز ہے میل ایک یا دو ہوں گے یعنی بڑو میں ایک ہے باقی بچوں میں دو بچے ہیں میل اور باقی ساری فیمیل بچے تو یہ فور سیل نہیں ہے تو اس کے لئے آپ لوگ کال نہ کریں کیونکہ کافی لوگ مجھے کال کرتے ہیں یا آتے ہیں تو مانگتے ہی ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے آپ دیکھیں پیر سے سٹارٹ کرتے ہیں بال کاٹنا اور آہستہ آہستہ پورے بدن کا بال کاٹ دیتے ہیں کافی بال کاٹنے کے بعد جانور کو کافی ہلکا محسوس ہوتا ہے اور مینڈو کو تو کاٹنا بہت ضروری ہے ہم تھوڑا سی لوگ ڈاؤن کی ویسے پریشان تھے اس لئے نہیں کٹا پائے نہیں تو ہم دو مہینے یا دیڑ مہینے یا دھائی مہینے میں ایک بار مینڈو کے بال میں کٹوا ہی دیتا ہوں اکثر کٹنے کے بعد ماشاءاللہ کافی اچھی دیکھتے ہیں اور شیپ بھی ان کا اچھا لگتا ہے ان کو بھی کافی ہلکا محسوس ہوتا کیونکہ ہمارے در کھنٹ کلائیمیٹ نہیں ہے بومبے کا گرم ہے تو وہ ہی ساپ سے ہمیں کٹوانے ہی پڑتا اب آپ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کٹنے کے بعد سب کافی ایک دم ریلیکس فیل کرتے ہوئے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں تو مینڈے اگر آپ کے پاس ہے تو ریگولر ان کے بال کٹے اور بکرے ہیں تو ان کا سیزن دیکھ کے جب گرمی زیادہ پڑتی ہے اسی ٹائم پر بال کٹائے تھنڈ موسم میں یا ٹھنڈی کے موسم میں بلکل نہ کٹائے کیونکہ بکرے کافی نازوک ہوتے ہیں مینڈوں کے بنیزبت تو مینڈوں کا کٹا سکتے ہیں لیکن بکروں کا گرمی کے موسم میں ہی کٹائے بہرحال ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیٹھا تھا اور بال کٹ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا گیا آپ تک دال دوں ہمارے فارم پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے فارم کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں بہرحال آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اپنے فیڈ بیک دیں تو ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ